بشرا بی بی پر پانچ عرب روپے اور سینکڑوں کنال زمین لینے کا الزام شہزاد اکبر اساسہ ریکاوری یونٹ کے خلاف تحقیقات کا آغاز انصار اباسی کا تجزیہ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں نیب نمران خان حکومت میں بیریسٹر شہزاد اکبر کی زیر قیادت قائم کردہ اساسہ ریکاوری یونٹ کے خلاف مالی فوائد کی خاطر اختیارات کے غلط استعمال اور برطانیہ سے موصول ہونے والی جرمانہ کی رقم کے معاملے میں اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور ریکاورڈ کو غیر قانونی اندازے سے سیل کر کے الزامات کے تحت تحقیقات شروع کر دی ادارے نے بازابتہ طور پر وزیراعظم آفس سے رجوع کر لیا اور شہزاد اکبر کے دفتر سے تمام متعلقہ ریکاورڈ کی نقول فرہم کرنے کی درخواست کی وزیراعظم آفس کو بھیجے گئے خط کے مطابق نوٹ ٹو دی پرائم نیسٹر کی نقل فرہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے جو دسمبر 2019 میں بھیجی گئی تھی جس میں دو پاکستانی شہریوں احمد اور مبشرہ کے جرائم سے حاصل ہونے والی رقم سرنڈر کر کے برطانیہ سے پاکستان بھیجنے کی بات کی گئی تھی نیب کی جانب سے جو تفصیلات مانگی گئی ہیں ان میں برطانیہ کی نیشنل ٹرائم ایجنسی کے ساتھ مسکورہ بالا دو پاکستانی شہریوں کے حوالے سے کی گئی مکمل خطو کتابت ان افراد کے غیر قانونی اندازے سے کمائی گئی رقم اور اس رقم کی پاکستان منتقلی کی تفصیلات شامل ہیں اے آر یو کی جانب سے رازداری کا معاملہ بھی نیب نے مانگ لیا ہے برطانوی حکومت کی جانب سے فنڈز کی منتقلی کے بعد اے آر یو کی جانب سے کی جانے والی کوئی بھی پریس ریلیس کے حوالے سے بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں شہباز شریف نے روہ سال جون میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جسے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے ایک امیر ترین شخصیت سے ارب روپے لے کر پچاس ارب روپے کی لانڈرنگ کر کے اس رقم کو قانونی بنانے کے الزام کے تحقیقات کے ذمہ داری سوپی گئی تھی برطانیہ نے اس رقم کے نشاندہی کر کے پی ڈی آئی کی سابقہ حکومت میں پاکستان کو واپس کی تھی قابلہ کے اجلاس کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے مسٹر خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر منی لانڈرنگ کے ایک کیس میں مذکورہ نیجی کمپنی کو بچانے کے عویس پانچ ارب روپے اور سیکڑوں کنال زمین لینے کا الزام آئیت کیا تھا حکومت نے الزام آئیت کیا کہ نیجی کمپنی نے غیر قانونی طور پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی شہری کو پچاس ارب روپے منتقل کیے جسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑ لیا نتیجہ تین امران خان کی حکومت کو اس منی لانڈرنگ سے آگاہ کیا گیا رانہ سناؤلا نے الزام آئیت کیا کہ امران خان کی ہدایت پر شہزاد اکبر نے اس پورے معاملے کو سیکل کیا اور سرکاری خزانے کی ملکیت پچاس ارب روپے نیجی کمپنی کی واجبات کسی دوسرے معاملے میں ایجز کر دیئے وزیر داخلہ نے یہ الزام بھی آئیت کیا کہ امران خان نے تین دسمبر 2019 کو ہونے والی کابینہ کے جلاس میں اس ایجزمنٹ کے حوالے سے منظوری لی اور کابینہ ارکان کو اس معاملے کو پڑھنے بھی نہیں دیا گیا حالانکہ کچھ ارکان اس حوالے سے وضاحت بھی مانگی تھی اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیش